اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زیادہ ہو جاتی ہے صحیح طریقے سے زوجہ کا جو ہے حق ادا نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے نا اصحابی کمزوری ہے جسم میں درد ہے اور مادہ منویہ کا پتلہ پن ہے ٹھیک ہے اور کمزوری ہو چکی ہے نفس میں ٹائٹ پن نہیں ہوتا تو وہ کہتے ہیں کہ اکثر جو ہے نا ہم نے بہت سائے ٹوٹکے کیے ہوئے ہیں تو ہمیں اس کا فیدہ نہیں ہو رہا تو ان لوگوں کے لیے ہے جو یہ بہت زیادہ طاقتور جاندار چیز ہے انشاءاللہ تعالی جو آپ استعمال کریں گے آپ کو بہت زبردست کا فیدہ ملے گا آفاقہ ہوگا اور آپ ایک بڑا آسان اور مجرب نسکہ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت زیادہ فیدہ ہوگا آپ میری ویڈیو کو دیکھیں کہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ کیا کیا چیز لینی ہے تو سب سے پہلے لینی ہے اسگن نگوری لینی ہے ٹھیک اسوار گندہ بھی کہتے ہیں اہمیپیسک میں ڈراؤپ ہوتے ہیں اسوار گندہ کے نام سے اچگن نگوری ٹھیک ہے یہ ہے سفید مسلی انڈیا والی ٹھیک ہے جی اس کے بعد تخمے کاہو لینے ہے تخمے کاہو ٹھیک ہے اور تال مکھانا لینے ہے تال مکھانا یہ تمام چیزیں جو ہے نا آپ نے تیس تیس گرام لینی ہے تیس سے پہنس گرام لینی ہے زیادہ نہیں لینے ٹھیک ہے ہم وضع لے کا اس کو بریق پیش لینا ہے پیس کر اس پر پورڈر پان جائے گا ایک چمہ صبح ایک چمہ شام کھانا کھانے کے بعد لینا ہے دودھ کے ساتھ لینا ہے آدھے گھنٹے بعد ٹھیک ہے یہ آپ کی مادہ مرمیہ کو جو مقدار ہوگی اس کو بھی بڑھائے گا ٹھیک ہے اور جو اس میں پتلا پانا آگیا ہے مادہ مرمیہ کو اس کو گانا کر دے گا ٹھیک ہے اور جو نفس جو ہے وہ ڈھیلا ہو جاتا ہے صحیح طریقے سے ٹائٹ نہیں ہو پاتا کمزوری ہو جاتی ہے نفس میں لاغر پان ہوتا ہے اس کو بھی ٹائٹ کرے گا ٹھیک ہے یہ وہ نسکہ ہے جو بہت ہی زبردست نسکہ ہے یہ ایک مجرم نسکہ ہے جو میں نے کہا کہ آپ کو شیئر کر دوں کیونکہ یہ چیز ہے جو ہے نا آپ کو شیئر کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرے بھائی کہ یہ ان لوگوں تک بھی پہنچے جو بیچارے زیادہ میڈیسن افور نہیں کر سکتے زیادہ پیس نہیں لگا سکتے اور فی سبی اللہ ان اس کے کو بنائیں انشاءاللہ اطلاع اس سے بہتر جو یہ ہوا ہے کہ وہ سارا سمان کسی اچھے پرساری کی دکان سے لیں صاف صاف لیں گھون لگا ہوا نہ ہو ایکسپیری نہ ہو وہ سمان لے کر اس کو تیس تیس گرام لے کر میرے بھائی چاروں چیزوں کو محسنیت حکیم کے پاس چلے گئے ان کے وہ کہیں کہ اس کو محتدل میزا سادہ میں آپ کو تیار کر کے دے انشاءاللہ اطلاع آپ کو جب یہ محتدل میزا سادہ میں تیار کر کے دے گا آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں شگر والا پیشنٹ بھی کھا سکتا ہے بلڈ پیشنٹ بھی کھا سکتا ہے جب ایک چمہ صبح ایک چمہ شام آپ استعمال کریں گے ریزارٹ دیکھیں گے تو اس کا اتنا زیادہ آپ کا جو ہے نا جتنا آپ نے اپنا ٹائم بیسٹ کیا ہے اپنے بیوی کو مطمئن نہیں کر پاتے تو یہ مکمل آپ کی لائف کو انشاءاللہ اطلاع چین کر دے گا آپ کی سیکسل آپ کو جیسے ایک دم انسان ہوتا ہے کہ ایک دم جب انسان کسی سے ملتا ہے تو وہ نفس کھرا ہی نہیں ہوتا ٹائٹ ہی نہیں ہوتا اور ڈھیلا رہ جاتا ہے تو اُس کو بھی یہ چیز ٹائٹ کر دے گی ٹھیک ہے تو یہ جو یہ کہہ سکتے ہیں جب آپ کی ارادہ ہوگا نفس آپ کا ساتھ دے گا اور آپ کو ٹائمیک دے گا مادم منیاں جاری ہوگی اور اُس میں ٹائٹ بنائے گا اور جتنی ہی ٹائٹ بنائے گا اتنا ہی ہم بھی ٹھیک ہوگی جوش کے ساتھ آئے گا یہ جوش بھی پیدا کرے گی جو کہتے ہیں کہ جوش ہی نہیں ہوتا ایک دفعہ بسری کرتے ہیں دوسری دفعہ بسری نہیں ہو پاتی اس میں بھی یہ مددگار ثابت ہے تو میں آپ کو بتا دیا ہے یہ چار چیزیں ہیں اسگند نگوری ہے سفید موسیل انڈیا والی ہے تخم کاہو ہے تخم کاہو ٹھیک ہے اور تال مکھانا ہے چار چیزیں ہیں یاد رکھیں ٹھیک ہے ان کو ہم پنساری کی دکان سے مل گئے گا موسیل حاکیم کے پاس لے جائیں گے وہ موتدل مہدائی سادہ میں آپ کو تیار کر کے دے گا انشاءاللہ یہ مسئلہ مکمل طور پر آپ کا حل ہو جائے گا اگلی ویڈیو تک مجھے انجاز دیجئے کوئی مسئلہ ہو تو میرا نیچے نمبر ہے اس پہ ورسہ پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں جو مسئلہ ہو آپ وائس میسیل کر دیجئے گا جیسے میں ایزی ہوں گا میں اپنے بھائی کو جواب دے دوں گا جزاک اللہ خیر اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ